موسیقی 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 میں منظور راہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش حامدید کہتا ہوں جو اچھا کہتا ہے پہلے اچھا سوچے گا جو سوچے گا وہ درد قرب کو محسوس بھی کرے گا درد قرب سوچ فنکاروں کو موسیقی درد دیتی ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں وہ سوچتے والا درد قرب سے آشنا ہوتا ہے اگر یہ چیزیں فنکاروں کو نہ آتا ہوں تو فنکار کبھی فنکار نہیں بن سکتا یہ قدرت کی عطا ہے جو درد قرب اور احساس اپنے فنکاروں کو دیتا ہے آج میرے صاحب جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعرف کو مطاق نہیں بہت خوبصورت شاعر ہیں مذہبی لینماں ہیں اور بہت اچھے استاد ہیں میری مراج جناب عرفان نشاد چہدری صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں عرفان صاحب اپنے پروگرام فن و فنکار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی بہت مہربانی شکریہ میں نے اپنے پر بات کی تھی کہ شائعی احساس و قرب کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ شائعی کی طرف غامزن ہوئے بڑا کیا یہ 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 میں بتا یہ کیا موجزہ یہ موجزے سے کم نہیں ہیں یہ باتیں رحی صاحب شائعی اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک قرب نہ ہو تو یہ اندرونی قیفیت کا ہی ایک نام ہوتا ہے یہ خداداد صلاحیت آپ کہہ لیں موروسی کہہ لیں میرے فادر شائع تھے ان کی وجہ سے میرے اندر یہ موجود تھی بات اور دوہزار سات میں ایک میرے دوست ہیں جعوید صدیق بھٹی صاحب وہ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے اس طرف مائل کیا تو اندر بات تو رہتی تھی لیکن کبھی لکھا نہیں تھا تو جہاں تک قرب کی بات ہے یہ کوئی نہ کوئی سیچویشن ایسی بنتی ہے سیچویشن ہے کوئی نہ کوئی بنتی ہے بنتی ہے بجا کہنے کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ضرور ہوتی ہے دیکھیں آپ نے ارفان صاحب بہت کام کیا آپ نے بچوں کو تعلیم دی نئی روشنی دی پھر مذہب میں آپ نے بہت لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے گئے خداون کا کلام بتایا اس کے لعوہ پھر آپ نے شائعری بھی شروع کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک اچھے والد اور اچھے خواب دا ہے یہی انسان کی بہت بڑی عزت اور مہراس ہے تینکیو اب آپ یہ بتائیں کس کس زبان میں شائعری کرتے ہیں میں زیادہ طور اردو میں ہی لکھتا ہوں کچھ گیت ہیں جو پنجابی زبان میں لکھے ہیں دوست کے اسرار پر میرے ایک دوست ہے موسیقار جیالہ ابن کا کاسم سلیم کاسم سلیم ان کے کہنے پہ کچھ مسیحی گیت لکھے ہیں لیکن زیادہ طور پہ اردو میں ہی لکھا گیا ہے پنجابی کا نہیں لکھیا آپ نے پنجابی میں گیت لکھے ہیں اچھا اچھا وہ بھی آپ سے ایک آل سنیں گے آپ تو نظم میں ازاد نظم بھی بہت لکھی جا رہی ہے نسکی نظم پابند نظم آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں میں روایتی نظم ہی لکھ سبتا ہوں اچھا پابند نظم اسے کہیں گے جو پابند وہ آپ نے اپنی کتابوں میں چھاپی ہے کتابوں میں موجود ہے کس کو نظم اور غزل میں زیادہ پسند کرتے ہیں بڑے شائروں میں سارے ہی بڑے شائر ہیں جی جتنے ساتذہ ہیں آپ کسی کا بھی کلام اٹھا کے دیکھ لیں وہ قابل تاریف ہے جیسے نونمی ملاشر صاحب بڑے لوگ ہیں بہت چیشنس میں لکھتے ہیں تخیل کی بات کریں اور پھر ان کا جو کہہ دیں کہ انزاز اور سلوک کیا بات ہے ایسے ہی ہے اور یہی لوگ مشل راہ ہیں ان کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ تخیل میں ورائیٹی آتی ہے یعنی یہ مشک ہے رہیزت ہے اگر آج اتنا مطالعہ کریں گے آپ نے وسط پہنے آپ کا جو ہے آپ کی آپ کی وسط نظر کیا ہے آپ کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں نیچر کو دیکھ کے فطرت کی بات ہے جتنا آپ فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ فطرت کو دیکھ کر ایک آپ کی اندرونی قیفیات ہوتی اور کچھ مشادہ ساتھ اس کے ساتھ وہی نمشادہ فطرت ہے اور کچھ آپ کی اندرونی قیفیات ہوتی ہیں جن کو آپ اشار کی زبان دیتے ہیں اپنی زبان دیتے ہیں جی اچھا جی اب یہ ابتدائی آپ کس شیل میں بسر کی ہے میرا تعلق صحیح وال کے ایک گاؤں سے ہے صحیح وال سے اور بچپن میرا گاؤں میں گزرا ہے کانسا کون چک نمبر اٹھنجہ فور آر اکارا کینٹ کے پاس ہے اور ہائی سکول کے بعد پھر ہم لوگ صحیح وال شہر میں شفٹ ہوئے ہیں وہی میں نے تعلیم وہی اثر کی ادھر سے اعلیٰ تعلیم کانسے نہیں میری ملتان یونیورسٹی زکریہ یونیورسٹی ملتان سے ہے سارا میں نے پرائیوٹ کیا ہے میں نے جوب کیا ہے سکول تیچر ہوتے ہوئے میں نے اپنی ایڈکیشن امپرویوٹ کی جو بھی کرتے رہے اور پڑتے رہے یہ بڑا کمال ہے بڑی محنت ہے میں نے یہ کیا بہت بڑی محنت ہے بہت خوب عظب میں بہت سے استاذہ ہے مرزا غلب کو پسند کرتے ہیں یا امیر تقیمیر کو یا مسحفی کو ہر بڑے استاذ کا اپنا ایک اسلوب ہے انداز ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے یہ سب لوگ جو ہیں قابل تاریخ بہت بسید ہے بجا کرتا یہ سب لوگ جو ہیں قابل تاریخ میں تو یہ کہتا ہوں راہی بھائی کہ مجھے جس نے ایک لائن بھی دے دی ہے میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں انہوں نے تو کتابیں دی ہیں کتابیں دبستان ہے دستہ بیز ہے دبستان ان کی کیا بات ہے آپ کسیل شائروں میں سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں وہ آپ پہ مارے آپ کے ہم مصر آیا آپ سے سنیے رہا کیونکہ یہ بات کرنی بڑی زبوری ہے یہ بلکل ان کی عزت ان کا احترام بہت محترم لوگ ہیں وہ مجھے سچی بات ہے کہ کمل فروض صاحب کی شائری جو ہے بے حد پسند ہے پریتہ سسٹرہ ہیں پھر جعوید صدیق بھٹی ہیں پھر جعوید ڈینیل ہیں پھر عادل امین ہیں اور بہت سارے نام ہیں جن کو ساجد پال ساجد ہیں اور وہ صاحب کتاب ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ اب نظر آتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روز سے واقفیت رکھتے ہیں اور اساتذہ کی فرستی سے ہاں ہمارے بہت یہ خوبصورتی بات محمود شمس ہیں ایک بڑا اچھا نام ہے تو بہت سے نام ہیں آپ ان کو خراجہ ترخیر دی جی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں تو دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسیح کی اور شاہری ایک دوسر میں پاوستہ آپ پاکستان پاکوہ ہند میں کون تھے شاعر اور مسیح کار کو پسند کرتے ہیں تو مسیح کار کی بات کرلیں شاعری کی تھی اوپر بات ہو کرلی غالب کی مستحسنان کی اور بہت سے ہاں جی بڑا نام ہے رشید رشید اطری ابھی آپ ذکر کرنے سے رشید اطری بڑا نام ہے بہت سارے نام ہیں میں کہتا ہوں کہ مسیح کی اندر ہوتی ہے انسان کے میری شاعری میں کوئی سچ کوئی بہت بڑا شاعر نہیں ہوں لیکن جو کچھ بھی لکھتا ہوں اس کی پہلے میرے اندر ایک ریدم ایک دھن سی ایک ترتیب سی بن جاتی ہے تو اس سے پھر میرے خیالات جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں مسیح کی تو میں کہتا ہوں کہ جو شاعری ہے وہ روح ہے اور مسیح کی جو ہے وہ لباس ہے روح کو لباس پہناتا ہے تو پھر وہ جیتی جاگتی جو ہے تصویر بنتی ہے تو شاعری کے بغیر مسیح کی تو نہیں ہے مسیح کی روح ہے شاعری اس کو لباس پہنایا جائے یہ شاعری اس کے ساتھ بہت بجا کا بجا آپ نے کہا اب لسل میں ہماری کرسچن کونٹی میں بھی بہت کم لکھا جا رہا ہے اور شاعری میں بہت جیزا لکھا جا رہا ہے یہ کیا طریقہ ہے کیا کوئی آسان ان میں سے کون سا ہے میرے حساب سے نصر مشکل کام ہے نصر میں لکھنا مشکل کام ہے میں نے ناول دیکھے ہمارے بڑے مشہور ناول نگار ہیں حصف امران حصف امران افسانہ لکھو افسانہ نگار ہیں ہمارے بہت یمدہ ان کے افسانے ہیں لیکن یہ کام میں نے جب ان کو پڑھا ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کام مشکل ہے شاعری کی نسبت آپ شیر تو چلتے چلتے بھی کوئی خیال آمد ہوئی آپ نے اس کو لکھ لیا لیکن نصر لکھتے بیٹھنا پڑتا ہے مجھے اتفاق ہوا ہے اپنی ایک کتاب میری آنے والی ہے نصر میں مقاشفہ کے اوپر اثرار مقاشفہ تو ناظرین ان کی کتاب اسرار مقاشفہ زہر طبعہ ہے اور آپ اس کو اس پر دیکھ لیں گے ہمارے ویوز میں تو یہ ابھی آپ کو بتائیں گے ہمارے دیکھنے والے دیکھنے اسرار مقاشفہ یہ ان کی نصر کی کتاب ہے تو یہ ان قریب مندرے ہم پر آ جائیں گی اب آپ یہ میں بتائیں کہ کن کن فنکالوں نے آپ کی غزل گیت جائے میں نئے آنے والے بچے جو ہیں ان کے لیے میرے دوست ہیں قاسم سلیم وہ خود بھی انہوں نے میرا کلام گایا ہے غزلیں ہیں انہوں نے گائی ہیں اور اس کے بعد اب تقریباً کوئی ڈیڑھ سو کے قریب گیت ایسے ہوں گے جو نئی نسل جو ہے وہ گا رہی ہے ریکارڈنگ ہے بلکہ ان کے ویڈیوز چل رہے ہیں اچھا بگا رہے ہیں ان کی غزلیں بغیرہ لوگ کمپوز کارکنے گاتے ہیں ماشاءاللہ یہ خوشی ہوئی آپ کی یہ بات سلکہ خدا آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ایک نام ہے ہم نے ہمارے لئے اونر ہے تو کچھ اب آپ اپنی کتابیں دکھائیں اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ آپ کی یہ کتابیں ہیں میری دو کتابیں چپی ہیں جی ایک تو یہ ہے دکھائیں چراغ شہر یہ دوہزار سترہ میں مارکٹ میں آئی تھی یہ پیور کرسٹن پویٹری ہے اس میں میرے فادر کی پویٹری بھی شامل ہے اور میری انظمیں اور اشار بھی شامل ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنے سینئرز کو جو پاسٹرز ہیں یا ہیروز ہیں مثال کے طور پر بیشپ جان جوزف صاحب ہیں یا پلٹیکل شہباز بھٹی ہے یا پھر جو سانے ہاتھ ہمارے اوپر ہوئے ہیں کرسٹن کمیونٹی اور ان حالات سے متاثر کر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور دوسری کتاب جو ہے وہ جو پہلے بات آپ نے کی تھی کہ کوئی تو وجہ ہوگی درد در کرم کی تو یہ سیکلر پویٹری ہے زندانِ عشق اس کا نام ہے میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں آئی تھی اور ابھی کتابیں ہیں زیر طبع ہیں ایک تو یہ نصر کی ہے بہت لمبی عمر آپ بہت کام کریں گے گلے سلیب کے نام سے مسیحی شاید کے اپنی کتاب آئے گی اب آپ سے اس طرح ہے کہ ہمارے ناظرین کے کچھ چند اشار پیش کریں کتاب میں سے پڑھ لیں یا ویسے نہیں میں کتاب میں سے پڑھ گئی چونکہ کرسمس کا موقع ہے میں چاہتا ہوں کہ آمدِ مسیحہ مسیحہ کی آمد پر آپ کو چند اشار سناؤں آپ کی اجازت سے عشق عشق زردر انسانیت کو دیکھ رحمت چھا گئی زردر انسانیت کو دیکھ رحمت چھا گئی دیکھتے ہی فضل کو شیطانیت گھبرا گئی اور باپ کا عزلی ارادہ آج ظاہر ہو گیا باپ کا عزلی ارادہ آج ظاہر ہو گیا عدل سے بڑھ کر گناہوں کی معافی آگئی اور آسمانوں پہ ملائک کی گھروہ یہ کہہ گئی آسمانوں پہ ملائک کی گھروہ یہ کہہ گئی آدمیت کے لیے سلحہ زمین پہ آگئی اور شیئر ارز ہے سو نمبر لبان لائے صاحب علم نجوم سو نمبر لبان لائے صاحب علم نجوم داستان جاہ کی نجومیت بدلا گئی دوبارہ پڑی ایک منجی بادشاہ کو پا کے اپنے درمیان ایک منجی بادشاہ کو پا کے اپنے درمیان اگن کی ساری کہانی وہ گڑی دھرا لئی اور من حقیقی آسمانی زینتے چرنی ہوا مخلصی کی یہ ادھا انسانیت کو بھا گئی اور مقتہ ارز ہے بادشاہ وقت کے ایوان میں حلچل نشا بادشاہ وقت کے ایوان میں حلچل نشا کتل تفلا ہم ہے انسانیت تھر خبر آگئی زردر انسانیت کو دیکھ رحمت چاہی دیکھتے ہی فضل کو شیطانیت خبر آگئی اب آپ زرہ کوئی پجابی سنائیں گے پنجابی گیت ہے یہ گیت ہے آمد سانی پر بسی کی آمد سانی پر ایک گیت آپ کی نظر کرتا ہوں آوے گا آوے گا یسو بدلات آوے گا آوے گا آوے گا یسو بدلات آوے گا عبدی میراس بچ سانو لے جاوے گا جدو نرسنگا فرشتے نے وجانا آئیں جدو نرسنگا فرشتے نے وجانا آئیں کبران ایماندارا دیاں کھل جانا آئیں اپنی زیافت آپ سانو خوا بے گا عبدی میراس بچ سانو لے جاوے گا واہ واہ تی تکتا انصاف دیاں اتتے بے جاوانگے تکتا انصاف دیاں اتتے بے جاوانگے خدا تی مسید اِ صدہ کاہن اخوا مانگے خدا تی مسید اِ صدہ کاہن اخوا مانگے تکڑی نیاں واری ہاتھو پھڑاوے گا اب دی میرا سوچ سانو لے جاوے گا سونے دیاں سڑکاں تے موتیاں دے دارنے کہندہ یسو او دے وچ ساڑے لئے کارنے تے نمے نمے پھڑ اتھے سانو او خوابے گا اب دی میرا آس مچ سانو لے جانے گا آخری باند ہے ارشال جی ارشال کر لو تیاریاں جے ایک کج لینہ جے کر لو تیاریاں جے ایک کج لینہ جے آسمانی شیر وچ جے صدا رینہ جے سجے ہتھ بیٹھا کور سانو ہی بٹھاوے گا اب دی میرا سوچ سانو لے جاوے گا آوے گا آوے گا یسو بدلان پر آوے گا اب دی میرا سوچ سانو لے جاوے گا تو میں رفان شاہد چودری صاحب آپ کا تعدل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہمارے چینل کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے اور دوسری کتاب میں سے بھی ایک آدم نظم یا غزاز آپ سنے گا میں ایک انتخاب آپ کی سمجھیں پیش کرتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں غزاز ہے ایک کیا کریں دل حساس ہوتا ہے کیا کریں دل حساس ہوتا ہے ٹوٹتا ہے اداس ہوتا ہے اور نفسہ نفسی کا آج آلم ہے نفسہ نفسی کا آج آلم ہے کون چہرہ شناس ہوتا ہے نفسہ نفسی کا آج آلم ہے کون چہرہ شناس ہوتا ہے اور ایک تسلیسی دل میں رہتی ہے ایک تسلیسی دل میں رہتی ہے وہ تصور میں پاس ہوتا ہے ایک تسلیسی دل میں رہتی ہے وہ تصور میں پاس ہوتا ہے اور دہشتوں کی زبان کے پیچھے دہشتوں کی زبان کے پیچھے ایک خوف و حراس ہوتا ہے اور شیر ارض ہے ایک تبسم ذرا سا ہونٹوں پہ ایک تبسم ذرا سا ہونٹوں پہ ایک محبت کی آس ہوتا ہے اور شیر دیکھئے مابرہ عشق جسم سے ہے سنو یہ تو روح کی اساس ہوتا ہے مابرہ عشق جسم سے ہے سنو یہ تو روح کی اساس ہوتا ہے اور مقتہ ارض ہے جو لگے زخم دوستوں سے نشات جو لگے زخم دوستوں سے نشات وہ بعیدز قیاس ہوتا ہے وہ بعیدز قیاس ہوتا ہے کیا کریں دل حساس ہوتا ہے ٹوٹتا ہے اداس ہوتا ہے بہت بہربانی آپ نے بہت ٹائم دیا بہت اچھی نصبے غزلیں سنائی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہمارے ناظرین نے مجھ جیسے ناچیز نے تو میں آپ کا تیزل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے اب آپ اجازت کرتا ہوں پاکستان زندہ بار چونس پاکستان زندہены پاکستان زندہ پاکستان زندہ مجھے پème مجھے موسیقی